جناب سید دعائی ذوہ رئیہ دعائی ذہبہ امام زندگی مسلملہ شدہ اخمان الرحیم اللہ عم tahu لگا زمان بنا اللہ حسن سلواتک اللہ والعبائی فی آزی سات وفی كل سات من سات اللہ والنہار وليم وحافظا مرحل اللہ سلام تمتعو فی آزی اللہم سبحان ملتے رو دکھنے محمد والے اللہم سبحان اللہم سبحان اللہم سبحان اللہم سبحان اللہم سبحان آواز آپ کو سننے ہی ہے آواز سبت نہیں دے رہے کوشش کیجئے گا پہلے ہی پہلے ہی سطر میں جو کچھ دوں وہ حصول کیجئے گا آپ کو پتا ہے مجالس کی دن گزرے ہیں آپ کے اور میرے لکپال آقا کا فرمان ہے جو ہم پہ ایک دفعہ درود پڑھے پھر وہ چار سو سال بعد پڑھے تو ملائکہ اسے دیکھ کہ جو بھئی تو وہ نے چار سو سال پہلے پڑا تھا ہم ہی اب اس کا وصحاب نہیں کر سکے ملکہ درود پڑھے محمد آلیم آزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دو زنا ہے اس روڑا کی جو عالمی اقرب ہے جو بشر کہے اس کے خود کو وہ انسان ہی قبر ہے مہرم وہ وعدہ لا شریک مابود برہک وہی ذل جلال والکرام ہے جو بھونکے اس کے وجود کو وہی تو نمک حرام ہے مہرم حیداری مہرم 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 کا حکم تھا علی اکبر پڑھنے کا لیکن مجبوری ہے میں علی اکبر بھی نہیں پڑھ سکتا مجھ سے پہلے بھائی بہت سونا بہت پیارا بہت اچھا پڑھ رہے تھے میں اسی مضبون کو سکار علی علی کی وہ باد کر رہے تھے موزی کو آگے بڑھاتا ہوں لیکن خطبے کے بعد میری ایک عادت ہوتی ہے چار سطریں پڑھتا ہوں میں عادت نہیں کباب سمجھ بہت بسم اللہ بڑے بڑے دور سے چہرے آئے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ میری چار سطریں ضائع نہیں ہوں گی سب نے آمین بھی کہنا ہے کیونکہ دعائیہ سطریں ہیں تقریباً ہر مجلس میں مفڑھتا ہوں اے اللہ کے جلال و جبال کے مظہر بسم اللہ جی آپ اے اللہ کے جلال و جمال کے مظہر اب تو غیبت کا پردہ ہٹھا دے اے اللہ کے جلال و جمال کے مظہر اب تو غیبت کا پردہ ہٹھا دے انتظار کر رہے ہیں یہ دونوں جہاں اے وجہ اللہ دکھا دے میں نے پہلے کہا میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا لیکن بھائی کے مضبون کو آگے بڑھا بہت اچھا ذا کر رہے ہیں مولا کا بھائی ظہور اس نے بہت ہی اچھا ذا کر لیکن آپ نے توجہ نہیں کی میرے بھانی فرما کر میرے لفظوں پر ضرور کی جی گا بھائی جان صرف کسی سے بات کرنی ہے وہ میرا غالے شیعوں کو بھی بتانا پڑے گا جس کو کل ایمان کی پہچان نہیں ہے اس کے ایمان پہ کوئی ایمان نہیں اس کے ایمان پہ کوئی ایمان نہیں ہے وہ لاک کرے خج اور پڑے نماز بھی پھر بھی راضی اس پہ ہو یزدان نہیں ہے علی کیا ہے ایک ماشاء اللہ دن میں علی کا بند رکھتے ہیں اور جنت جانے کا بھی لالت ہوتا نہیں سمجھے جنت جانے کا بھی لالت ہوتا ہے آپ نے میری ردیخ کافی از زہن میں رکھتا ہے وہ یزدان نہیں ہے وہ یزدان نہیں ہے اور ثبوت سے بات کر رہا ہوں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا سبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں اگر کسی کو کسی کے دل میں کوئی دوکھ ہو میری بات سننے کے بعد بات چڑھے تو وہ مجھے بتا دے خرم جب خیانی خیانی جب خیانی خیانی موسیقی خدا کے لئے میرے بات کو سمجھنا جس کے گھوڑے کے قدموں کے دون کا آخری سرہ جبرائیم سبین آئی چھلے ان سے علی کہتا ہے میرے بات کو ذہن میں رکھتا ہے یزدان نہیں انسان نہیں بات کو ذہن میں رکھتا علی کیا ہے آدم کو زمین پہ اتارا پانچ سو سال رویا آدم تمہارا باپ پانچ سو سال ہوا نہیں ملی پانچ سو سال کے بعد آسمان پہ پانچ تار نظر آئے ان کا واسطہ دیا اللہ ان کا واسطہ ہے میری ہوا ملا دے خدا کے لئے اگر اس مجمع میں بھی میرا جملہ ضائع ہو گیا فیصلات ہیں دکھ لے کر جاؤں گا کتنے بڑے مجمع میں میں نے اتنا بڑا جملہ کہا اور وہ ضائع ہو گیا پانچ سو سال تک آدم روتا رہا ہوا نہیں ملی روتا رہا ہوا نہیں ملی پانچ سو سال کے بعد پانچ تار نظر آئے دعا مانگی ان کا واسطہ دیا ابھی پورے ہاتھ موں پہ نہیں آئے تھے کہ ایتر سے گھوڑ سوال گھوڑ سوال دوڑتا ہے اور آگے کہا پکڑ اپنی ہوا اس سے بڑا بھی جملہ دینے لگو لیکن یہ میری جملے کی داد نہیں ہے دکھ لے کر جا رہا اس سے بڑا بھی جملہ دے رہا پکڑ اپنی ہوا آدم نے کہا یہ کہا میں اپنی بشن ہوں مجھ سے پہلے کوئی نہیں تھا سرکار موں سے نکام اتار کے کہتے ہیں سرکار موں سے نکام اتار کے کہتے ہیں تم جنی کا پکڑ او یادی تم پکڑ او یادی کا پکڑ او یادی کیا کرتا آلہ 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 تُدا کی قسم نعرہ تمہیں جنت میں لے کر جائے گا مانجرالہ پہنسری سوالک نعرہ آلہ 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 یہ آدم اس آدم کو اچھا چلو علی کی حضیلت کا ایک اور جملہ دیتا تھا جس کو سموچ چاہیے وہ سموچ دے کیونکہ آج کل پہلے لوگ باہر والے پھونکتے تھے آج کل ماشاء اللہ ہمارے کاروالے بھی پھونکنے لگ گئے ہیں شیعہ یہ کرتے ہیں شیعہ یہ کرتے ہیں شیعہ علی کو اللہ کہتے ہیں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے نقوی کا چیلنج ہے ہم ملکو اللہ نہیں کہتے ہیں ہم ملکو اللہ نہیں کہتے ہیں بلکہ اللہ کو اللί کہتے ہیں آج کا ہمارے گھر سے بھی دھونگنے والے میں یہ ہو گیا ہے جی علی کو اللہ علی کو حد سے بنا سبوں چاہیے کتاب کا نام بتھنے لگا موجزاتِ آلِ محمد موجزاتِ آلِ محمد اس میں یہ سرکار کی فضیلت کا ایک چوٹا سا جملہ لکھا ہوا ہے کیوں کہ علی کے فضیلت ہم نہیں بیانگا سکتے چوٹا سا جملہ علی کی فضیلت کا لکھاؤ سرکارِ علی موجود زہر انفلاف ایک عورت آگئی فائدہ فیصلہ بات لکھنے انشاءاللہ یاد رکھو گے عورت آگئی اسے کوئی مشکل پڑی تھی میں وہ مشکل نہیں بتانا چاہتا اسے کوئی مشکل پڑی تھی تو اس نے آکر بزار میں کیا کہا یا علی میری مدد کر یا علی مدد کر اے علی ہو علی اے علی ہو علی جو پانیتا حدیان یعنی کہ مرتا اے وہ علی جو مرتا حدیوں کو زندہ کرتا ہے اے علی میری مدد کر اے علی میری مدد کر یہ جو دنیا سے جاتے ہیں یہ بکتی طور پردہ جاتے ہیں مرتے نہیں مرتا تو وہ ہے جو علی کا دشمہ اگر پھر بھی شکین آئے تو جو ہم دفنانے سے پہلے کرتے ہیں بند کرنے سے پہلے اس ماہ اپ ہم اس ماہ اپ ہم چون اور سمیں علی والے مرتے نہیں ہیں اور نہ ہی علی والو کو مرتے مرنے کا لقب دہت ہے علی والا کہاں سے ملتا ہے علی والا تو صرف انتقال کرتا ہے یہ جگہ چھوڑ کے اپنے وادسوں کے پاس جا اس علی میری بات یاد ہے میری نظم نہیں بولی جزدان نہیں ہے انسان نہیں ہے بس اس کو ذہن میں رکھنا اور آخری سطر دینے لگا ہوں اس کو ذہن میں رکھنا جزدان نہیں ہے انسان نہیں ہے آدم کو آدم کا پتلا بنا پتلا آدم بنا پتلا آدم کا بنا اللہ نے کہا کیا ملائکہ اسے سجدہ کر ملائکہ اسے سجدہ کر انشاءاللہ انشاءاللہ اگری سطر پہ میں باننی سے بھی داد لینے لگا کیونکہ باننی داد نہیں دیتے ہیں ان کو فکر ہوتی ہے اس نے بتنی کتنا پڑھنا ہے پچھلے کو پڑھا رہا ہے انشاءاللہ داد ہوگا دیکھا پتلا بنایا ابھی روح نہیں پھوکی ملائکہ جب میں اس میں اپنی روح پھوکو اپنی روح پھوکو تو اسے سجدہ کرنا اپنی روح پھوکو تو اسے سجدہ کرنا اسے سجدہ کرنا فوراں دیر نہیں گھنی فوراں سجدہ کرنا روح پھوکو تو اللہ نے کہا اپنی روح خدا کے لئے میرا جمرہ زمین پہ نہ جائے تمہارے علی کا فرمان چلانے لگا ہوں اپنی روح پھوکو تو سجدہ کرنا تمہارے میرے لجپال علی کا فرمان ہے انا روح اللہ ہے انا روح انا روح انا روح انا روح انا روح اب اس اب جی زین میں رہی ہے علی آدم اب سطرے سمجھ میں آئیں جلتان نہیں ہے انسان نہیں ہے جنت انسانوں کے لئے ہے پر تو انسان نہیں ہے سنو خاک سے بنے آدم کا ملکر ابلیس بنا خاک سے بنے بیٹھو بیٹھو خاک سے بنے آدم کا ملکر ابلیس بنا خاک سے بنے آدم کا ملکر ابلیس بنا خاک سے بنے آدم کا ملکر ابلیس بنا تو کیا باج اللہ کا ملکر پر آئے شیطان نہیں ہے امام زمان باپ اس مقدس مطعم پر صلاح ہے ڈالو باپ اس مقدس مطعم پر شاید ہمارے شاید